اپنی امت سے کہہ دینا کہ یہ جو جنت ہیں اس کی زمین پاک ہیں اس کا پانی میٹھا ہے آدمی جب کہیں آباد ہونے کے لیے جاتا ہے تو دو چیزیں دیکھتا ہے زمین ہموار ہیں یا نہیں زمین بنجر ہیں نرم ہیں دھلوان ہیں ستھی ہیں اونچی ہیں یعنی زمین کے اندر نمی ہے نہیں پلاتنگ ہو سکتی ہے نہیں سب سے پہلے زمین کو دیکھتا ہے پھر یہ دیکھتا ہے یا پانی ہے یا نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ امت کو جنت میں تو آنا ہے لیکن اس جنت کی دو خوبیاں سن لیں زمین بھی پاک ہیں پانی بھی میٹھا ہے لیکن ہے وہ چٹیل اس میں دلخت لگانے ہیں کیاری لگانی ہیں پودے لگانے ہیں پھل فروٹ اور میوے لگانے ہیں تو اس کے لیے ذکر کرنا پڑے گا عامال کرنے پڑیں گے نمازیں پڑھنی پڑے گی روزے رکھنے پڑیں گے تلاوت کرنی ہوگی ذکر کرنا ہوگا تب بعد بنے گی جیسے حدیث میں آتا ہے انسان پیدا ہوا دو پلات اس کو علاٹ ہو گئے ایک جنت میں ایک جہنم میں اگر یہ نیک ہوتا ہے اور نیک عامال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اس کو قبر میں پہلے جہنم کی کھلکی کھول کر اس کا جہنم والا تھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر تو نیک عامال نہ کرتا یہ آگ اور شولے تیرے تھکانہ ہوتے اور پھر وہ کھلکی بن کر کے اس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور اگر کوئی گناہگار آدمی قبر میں جاتا ہے تو پہلے اس کو جنت کی کھلکی کھول کر جنت کا وہ تھکانہ دکھایا جاتا ہے اگر تو نیک عامال کرتا آج تو مزوں میں ہوتا لیکن تو نے نیک عامال نہیں کیے جنت کی کھلکی بن کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے ہر آدمی دنیا میں بھی گھر خریدتا ہے پلات خریدتا ہے وہ ہماری ضرورت ہیں لیکن اصل پلات جو ہمارے نام پر علاٹ ہو چکے ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں وہاں سفر کرنا ہے وہاں سفر کرنا ہے دنیا میں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے آج یہاں جھوپڑی میں رہنے والا ہے اور کوئی ڈیفنس کے دو ہزار گز کے پرتائیش بنگلے میں رہنے والا ہے موت دونوں کو ایک سی آتی ہیں خواب دونوں کو ایک سے آتے ہیں بھوک دونوں کو ایک سی لگتی ہیں نین دونوں کو ایک سی آتی ہیں بیماری دونوں پر ایک سی آتی ہیں تکلیف دونوں کو ایک سی آتی ہیں آنکھیں ایک جیسی کان ایک جیسے زبانیں ایک جیسی بلکہ غریب کا میدہ سٹرونگ اور پاورفل ہوتا ہے موت بھی ایک سی آئے گی کفن بھی ایک سا پہنایا جائے گا جنازہ بھی ایک طریقے پر تختہ بھی ایک طریقے پر غسل کا انداز بھی ایک قبر کا سائز بھی ایک قبر کی مٹی بھی ایک کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کوئی وینٹیلیشن کوئی لائٹنگ کوئی خوشبو کوئی سپری کوئی دل بہلانے والا کچھ نہیں ملے گا اسی لئے فرمایا کہ مومن اپنے اصلی گھر کو یاد رکھے اصلی گھر کو یاد رکھے مومن اور کافر کی زندگی میں یہی بنیادی فرق ہے کتنے افسوس کی بات ہے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے کپڑے اس کی ٹوپی اس کے جوتے اس کے رومالکیتے ہیں یہ مولانا صاحب کو دے دو سواب براتہ ملاویگی کاری سے بلائیور کئی موزن سے بلائیور کئی خاتم سے بلائیور کئی طالبان اولائیور کئی چھ سواب براتہ ملاویگی توپی کپڑے جوتے کس کو دیتے علمات علباء کو لیپ ٹوپ گڑی موبائل گاڑی بولتے یہ مرہوم کی نشانی ہے چھکم گران سیزو نہیں وہیرہ دا خود دا نشانی دا وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے یعنی ہمارے دوغلے پن کی کوئی حد نہیں ہے کوئی پیمانہ نہیں ہے اتنے یعنی دوغلی پالیسی والے انسان وہ نہیں دیں گے بھئی سواب کا معنی ہے تو وہ مہنگی چیزیں رائے خدا میں دو بھئی سواب کا معنی ہے